بھارت کی گیدر بھبکیوں کا قرارہ جواب دینے پر اوورسیز پاکستانی بھی وزیراعظم پاکستان سے بہت خوش ہے لندن میں 92 نیوز سے گفتگو میں کہا بھارت بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا کر خطے کام تباہ کرنا چاہتا ہے آئیے آپ پھر دیکھئے میں سمجھتا ہوں انہوں نے انڈیا کو برپور اس چیز کا جواب دیا ہے انڈیا اور انڈیا کا میڈیا جو پراپوگینڈا کر رہے ہیں ان کی اپنی الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے اور کشمیر کے اندر جو بربریت انہوں نے کی ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن یہ لوگ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج بڑا کیلکولیٹڈ اور میڈ جو ہے قوم سے خطاب کرتے ہوئے انڈیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ نے میلی نظر سے پاکستان کی طرف دیکھا تو پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی اس کا برپور جواب دیا جائے عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہوا ہے جو انڈیا ہمیں بار بار دمگیاں دے رہا ہیں اور یہ غلطی نہ کرے ورنہ بہت پچتائے گا پلواما کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو بھارت نے کچھ دو تین دن ہو گئے ہیں کہ وہ کہ میں پاکستان کو دمگیاں دے رہا ہے تو اس کے جواب میں عمران خان نے جو ان کو جواب دیا ہے ہم اس کا فلی سپورٹ کرتے ہیں اور انڈیا کو پاکستان کو ایسا کمزور نہیں سمنا چاہیے کیونکہ ہماری جو خواج ہے وہ اپنا دفاع کرنا جانتی ہے تو اس طرح دمگیوں سے ہم پاکستانی جو ہے نا کوئی ڈریں گے نہیں بلکہ مقابلہ کریں گے انڈیا کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ جو جنگ کے باتے کرتا ہے اس کو آج عمران خان نے جو جواب دیا ہے وہ بہت ہی اچھا جواب ہے یہ پوری قوم کی تکمانی کی ہے ہماری پاکستانی قوم کی اور اگر انڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو کلبوشن پکڑا ہوئے جسوس ہے اس کے اخلاح بھی پوری کاروائی ہونے چاہیے اور اس کا صدا ہونے چاہیے میرے خیال آج سے ایک بہت امپورٹن انٹرنیشن ایشو ہے جس پہ یورپ میں اس پہ ڈسکیشن ہو رہی ایڈویٹ بھی ہو رہی ہے کلبوشن کا جو ایشو ہے میں سمجھتی ہوں کہ انتہا پسندی کہیں بھی کی جائے کسی ملک میں کی جائے وہ ناقابل قبول ہے کلبوشن جو دو ہے وہ اصل میں انڈیا کا جسوس ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ جسوس ہے اس نے پاکستان کے لوگوں کو مارا ہے بلکہ شہید کی ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ انڈیا کا آدمی ہے نیوی میں تھا اور وہ ان حاضر تھا اور وہ پاکستان کے لیے جسوس ہی کرتا تھا میں پتہ ہے کہ کلبوشن کا آج کل کہ چلے عالمی عدالت میں وہ کسی سے یہ بات چھپی نہیں ہے کہ وہ ایک دشگر تھا انڈیا سے آئے ہوا تھا ویسے پاکستان میں اس نے کیا کرنا تھا وہی دشگردی پہ لائے رہا تھا بلوچستان میں کراچی میں حاجے گا اس کے اپنے ایجنٹ بھی اب وہ پکڑا گیا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک ٹیرورس تھا آئی سے پہلے جتنے بھی پاکستان کے حکمران تھے وہ گرچے چوکے چنانچے کرتے رہتے تھے اس وقت انڈیا کو اسی وقت سے اسی وجہ سے شائع بن رہی تھی کہ وہ ہر وقت پاکستان کو دمکیاں لگاتا تھا لیکن میں اس کو یہ بات واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان کا حکمران عمران خان ہے اور آپ کو وہ دو ٹوک جو آپ دے گا جس طرح آپ بات کریں گے اسی طریقے سے آپ سے بات کی جائے گی